اسلام علیکم اتیولا جان ایم جے ٹی وی امار ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ نائیم حیدر پنجو تھا جو تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے وکیل ہیں آج زمانت قبل از گرفتاری کی جو درخواست تھی عمران خان سابق وزیراعظم کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسس آمیر فاروق کے سامنے آج ان کی طرف سے جو سینئر کاؤنسل ہیں جو عمران خان کے وکیل تھے وہ پیش نہیں ہو سکے اور بیرستر سلمان سفدر جنہوں نے لاہور سے آنا تھا عمران خان بھی آج اپنی اس درخواست کے ساتھ پیش نہیں ہو سکے انہوں نے بھی لاہور سے آنا تھا مگر خوشکسپتی سے چیف جسس آمیر فاروق نے نہ صرف یہ کہ آج ان کی غیر حاضری کی ادم پیشی کی ایگزیمشن کی درخواست منظور کر لی بلکہ ان کو اکیس تاریخ تک کی محلت دے دی ہے کہ وہ تفتیش کو جائن کریں اور اب اکیس تاریخ کو عمران خان کی جو زمانت قبلہ گرفتاری کی درخواست ہے اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ دوبارہ غور کرے گی تو نئی مادر پنچودہ صاحب تھوڑا بتائیں گے کہ ہم سارے تو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید کوئی ملزم اگر اپنی قبلہ گرفتاری درخواست میں ذاتی طور پر پیش نہیں ہوتا تو اس کو نہ تو کوئی چھوڑ ملتی ہے نہ اس کو تاریخ ملتی ہے اس کی تو درخواست رد کر دی جاتی ہے تو آج تو بغیر کسی تحریری درخواست کے زبانی درخواست کے اوپر عمران خان کو اکیس تاریخ مل گئی اور یہ بھی نہیں جد صاحب نے پوچھا کہ وہ آئے کیوں نہیں تو یہ کون سے قانون کہتا ہے جسے سب کچھ ہوا تھوڑا ایکسپلین کریں گے جی تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا جاؤں جی آج عمران خان صاحب کے چار کیسز جو اسلام آباد کے اندر لگے ہوئے تھے جن میں ایک جیو نے جو دعویٰ کیا ہے ڈیفرمیشن سوٹ ایک وہ لگا ہوئے تھا ایک خاتون جو جج ان کو دھمکی دینے کے حوالے سے جو ایف آئی آر تھی وہ ڈسٹر کورٹ میں لگی تھی اور ایک دشتگردی عدالت میں جو ایک کیس لگا ہوئے تھا اور ایک کیس یہاں پہ جو محسن شاہ نواز رانجہ نے ایف آئی آر درج کروائی تھی کہ الیکشن کمیشن کے باہر میرے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا گیا اور وہ عمران خان صاحب کی جو ہے نا ایمان کی اوپر مشورے کی اوپر کیا گیا اقدام قتل جی تو اس کے اندر آج کیونکہ نیچے سے ہم نے یہ بیل واپس لی تھی تو یہاں ہائی کورٹ کے اندر یہ پری ریس بیل جو ہے وہ فائل کی گئی تھی جو لاز ڈیڑ کی اوپر آج کے لیے سماعت جو فکس ہوئی تھی اس دوران عمران خان صاحب نے آج اسلامباد ہائی کورٹ میں اور نیچے جو ڈسٹر کورٹ ہے وہاں پہ پیش ہونا تھا اور دشتگردی عدالت میں لیکن صورتہ بار نہیں پیش ہو رہے ہیں یہ ہوئی کہ دفعہ ایک سو چورتالیس جو کہ لاہور کے اندر کل لگائی گئی اور ایک پیس فل پروٹیسٹ کی اوپر جس طرح سے گولیاں ربڑ کی گولیاں برسائی گئی اور جس طرح سے وہاں پہ ایک بندے کو قتل کر دیا گیا اور جس طرح سے وہاں پہ خواتین کی اوپر وارٹر کینن کا استعمال کیا گیا اور جو وہاں پہ صورتحال ہوئی اس کے مطابق جو زمان پارک ہے اس کے راستے مکمل طور پہ بند کر دیئے گئے اور ان کا اسلامباد نہ آنے کی وجوہات جو دو ہم نے عدالت کے سامنے رکھی آج بھی آپ کی کریکشن کے لیے ہم نے صبح اپلیکشن جو ہے اگزیمشن اپلیکشن اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر باقیدہ طور پہ فائل کی اور وہ جرس آپ کے سامنے جو ریڈ ہم کر رہے تھے وہ اپلیکشن تھی اس کے اندر ہم نے دو جو ہے وہ نہیں وہ اپلیکشن ٹیک اپ ہی نہیں ہوئی انہوں نے ذکر نہیں کیا نہیں نہیں جو آپ وہ ذکر ہوئے جس کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ اتراز ہے کہ ایفی ڈیوٹ جو ہے وہ اٹیسٹڈ نہیں ہوا ریڈسٹرار نے واپس اتراز لگا دیا وہ تو ٹیک اپ ہی نہیں ہوئی اس میں سپریم کورٹ کی جو ٹو تھاؤزن ٹوینٹی پی الڈی سکس سیون فائیف ججمنٹ ہے اس کے مطابق ریڈسٹرار جو ہے وہ اتراز نہیں لگا سکتا ہائی کورٹ کا جسٹرز جس کے پاس وہ کیس فکس ہوگا وہ اتراز لگائے نہ لگائے اس کی اپنی جورسڈکشن ہے امران خان سیکیورٹی کی وجہ سے سیکیورٹی کی وجہ سے یہاں پہ بھی نہیں آ رہے اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی کیونکہ وہ اگر اٹیسٹڈ ہونے ہے تو خان صاحب کو جانا پڑنا تھا اور وہ جا نہیں پائے دوسرا دفعہ ایک سو چورتاریس لگی اور یہ ساری چیزوں کی وجہ سے وہ اٹیسٹڈ نہیں ہو سکا تو وہ ہائی کورٹ کی سواب دید ہے کہ وہ اگزمشن دے نہ دے وہ آپ بھی نہیں دے سکتے ریڈسٹرار کا اگزمشن کے جرخواست پہ اتراز برقرار ہے کہ ہٹا دیا گیا دیکھیں ریڈسٹرار جو ہے اس کے پاس پاور نہیں ہے کیونکہ ریڈسٹرار جج سب نے اتراز اٹھایا یا نہیں اٹھایا اتراز ہٹایا ہے تو جناب اس میں ڈیٹ ہوئی ہے لیکن اس درخواست کے اوپر تو فیصلہ نہیں کیا زبانی درخواست جو وکیل جو پیش ہوئے تھے جو ایڈوکیٹس صاحب تھے جو وکیل بھی نہیں تھے عمران خان کے ان کو ریکویسٹ فون پہ گیا گیا آپ پیش ہو جائیں ان کی زبانی درخواست پہ ان کو ایکزمشن ملی نا آج کی دیکھیں اپلیکیشن اور تاریخ بھی مل گئی ہے ایفی ڈیوٹ کے حوالے سے بات وہاں پہ ہوئی اس کے حوالے سے انہوں نے پوچھا ان کو بتایا کہ وہ سیکیورٹی کے وجہ سے نہیں جا سکے تو اس بات کے اوپر ہی انہوں نے ورڈز وہاں پہ نہیں استعمال کیے کہ میں نے ایکسپٹ کیا لیکن جب اپلیکیشن گئی ہے تو انہوں نے کوئی ریجیکٹ لفظ استعمال کی بائیو میٹرک نہیں ہوا بائیو میٹرک تو اس کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے اس کے نہیں ہے ضرورت ہی اچھا بارحال اس کے اندر جو ہے ڈیٹ ہو گئی ہے ایکیس تاریخ کو لگی ہے ایکیس تاریخ کو ملی ہے اسی دوران عمران خان صاحب اس میں منسٹیگیشن جو ہے مجھے یہ بتائیں نا کہ اگر کوئی اور عام شہری جو ہے وہ پیش ہی نہ ہو اپنی زمانت کے کیس میں تو اس کی درخواست تو خارج کر دی جاتی ہے کہ وہ اتنا بڑا نواب ہے کہ وہ عدالتوں میں نہیں آتا اور زمانت بھی مانتا ہے دو چیزیں ہیں تو ان کو دس دن کا بارہ دن کا ٹائم کیسے مل گیا دو چیزیں ہیں اس میں دو چیزیں آ رہی ہیں ایک کہ ایک بندہ عدالت میں پیش نہیں ہو رہا اور ایک کہ جو پیش جو ہے اس کو رکاوٹ ہے یا اس کو خطرات ہیں یا اس کو جو ہے روکا گیا ہے یا راستے بند کر دی گئے ہیں دونوں صورتوں میں سیچویشن فارق ہے اچھا عمران خان کو رکا گیا ہے جناب بات یہ ہے کہ یہ ہائی کورٹ میں نہ پیش ہو سکے جناب زمان پارک کے جو راستے ہیں وہ سارے وہاں پہ رات کو بند کر دی گیا ٹھیک ہے اور جو دفعہ ایک سو چورتالیس ہے وہ سات دن کے لیے لگا دی گئی اس آپ نے وہ شاید پڑی ہو یا نہیں جو ہوم ڈپارٹمنٹ دفعہ ایک سو چورتالیس میں عمران خان کو نظر بند کر دیا گیا ان کے گھر میں جناب دفعہ ایک سو چورتالیس میں جو آرڈر ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے گیہدرنگ نہیں کرنی اچھا تو خان صاحب گیہدرنگ کے بغیر نکل نہیں سکتے عدالتوں کے لیے دفعہ ایک سو چورتالیس کے مطابق اچھا مجھے بتا دیں آرڈر کے اندر کہیں پہ لکھاؤ کہ آپ نے زمان پارک بند کرنا ہے اچھا آپ یہ بتا دیں کہ عمران خان صاحب تفتیش کے لیے کیوں نہیں پیش ہو رہے تفتیشی کے سامنے دیکھیں تفتیش جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کود آئیں یہاں پہ کیونکہ سیکیورٹی کے ان کو پرابلم ہے تو پولیس اپنا بیان جو ہے تو کانسل سبمیٹ کروائیں گے کیونکہ ان کے اوپر ستائیس ایف ای آر پہلے بھی جتنی ہوئی ہیں ان کے دنوں میں انشاءاللہ کروائیں گے اچھا درخواست بھی زمانت کی عدم حاضری کی منظور ہوئی ہیں تفتیشی کے سامنے بھی پیش نہیں ہوئے خود بھی حاضر نہیں ہوئے دس دن کا ٹائم چیف جیسے عمر فاروق نے عمران خان صاحب کو دے دیا کہ اکیس کو حاضر ہو جائیں تو اس سے مطلب کیا ہے کہ اب عمران خان کو کیس طریق تک ان کی عدم پیشی کے باوجود زمانت مل گئی ہے دیکھیں ان کی عدم پہ میں ہی آپ کو دو چیزیں بتا رہا ہوں کہ فرق ہے ایک ہوتا ہے کہ آپ خود ڈیلی بیٹری نہیں جا رہے کورٹ کے اندر بندہ بھاگ گئے زمانت ملی ہے کہ میں قانون کو فالو کرتا ہوں اس نے پری ریس بیل کروائی اس نے پروٹیکٹیو بیل کروا کے وہ یہاں پہ آیا اور اس نے آئی یہ صدا کی ہے کہ یہ مجھے سیکیورٹی میئرمیٹس کیے جائے ساتھ میں ویڈیو لنک کی بھی درخواست آئی ہے مجھے یہ بتائیں کہ کیا عمران خان کو زمانت دی ہے آئی کوٹ نے یا نہیں دی آج یہ عمران خان کو زمانت ہوئی ہے آج کوئی یہ تو نہیں ہے کہ کوئی کینسل ہوئی یہ زمانت نہیں تو یہ یہ قبلہ زمانت جو آئے تھے تو آج اکیس تا اکیس تا زمانت مل گیا آئی کوٹ نے دے دی آپ یہ کنفر کر رہے ہیں وہ ہی جو زمانت ابوری ہے تو اس کے ملے پر زمانت نہیں دی ایکسٹرن نہیں ہوئی آرڈر میں تو نہیں ہے جناب جو زمانت ہوئی تھی بوری اس کے بعد آئی ڈیٹ ٹکس ہوئی تھی آج ان کی کیونکہ زمانت ضروری نہیں ہوتا جس دن کنفرم ہونی ہوتی ہے وہاں پہ ایکیوز کو ہونا ضروری ہوتا ہے کہ اس کی موجودگی میں فیصلہ سنایا جائے ان کی موجودگی کے بغیر آج آرگومنٹس بھی ہو سکتے تھے لیکن کیونکہ شامل تفتیش بھی نہیں ہوئے اور آرگومنٹس جو ہے وہ اس لیے بھی نہیں ہوئے کہ اگلی ڈیٹھ کے اوپر جب وہ شامل تفتیش بھی ہو جائیں گے خود بھی آئیں گے اسی دن آرگومنٹس ہوں گے اور اسی دن فیصل ہو جائے تو اب وہ شامل تفتیش ہوں گے امران خان صاحب اکیس تاریخ تک انشاءاللہ ہوں گے ہوں گے آپ کہا چاہتے ہیں نہ ہو اچھا یہ بتائیں جو امران خان صاحب کے جو وکیل ہیں بیرستر سلمان صفدر وہ بھی نہیں آئے عطالت میں اتنی بڑی ریلیف تو مل گئی ہائی کورٹ سے لیکن نہ وکیل آئے نہ ملزم آئے چار چیزیں ہیں زمانت بھی مل گئی چار چیزیں ہیں ٹھیک ہے وکیل صاحب کیوں ہی ہے میں آپ کو کہتا ہوں کہ ڈسٹے کورٹ میں تقریباً جتنے مقدمات میں ان سب میں میرے وقال نام ہیں اچھا کیونکہ اگلی ڈیٹ کے اوپر ہونے ایگزمشن کی اپلیکیشن ہے میں بھی اس میں کون سلو تو میں پیش ہو سکتا ہوں اچھا نہیں آپ پیش تو نہیں ہوئے نا آپ تو دوسرے وکیل کو لے کر آئے تھے لیکن نہ خان صاحب پیش ہوئے نہ ان کے وکیل پیش ہوئے نہ ان کے جس کو کہتے ہیں کہ نہ وہ تفتیشی کے سامنے پیش ہوئے لیکن اکیس تاریخ تک بقول جو ہے پنجوٹہ صاحب کے عمران خان کو زمانت ہائی کورٹ نے چیف جسٹس عمر فاروق نے دے دی ہے بہت مبارک ہو سر تینکیو ویری مچ اور متیولہ جان ایمجا ٹی وی ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ آج سابق وزیراعظم عمران خان کی زمانت قبل اس گرفتاری کی ایک دخواست اسلامباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عمر فاروق کے سامنے لگی تھی چیف جسٹس عمر فاروق نے پوچھا ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد جانگی جدون سے کہ کیا ملزم تفتیش کے لیے پیش ہوا ہے ایڈوکیٹ جانگی جدون نے کہا کہ جتنی بھی عدالتوں میں ملزم کو بلائی جاتا ہے ملزم نہ تو عدالتوں میں پیش ہوتا ہے نہ تفتیشی افسر کے سامنے پیش ہو رہا ہے جس پہ پھر جو وکیل تھے سابق وزیراعظم عمران خان کے بیرستر سلمان سفتر جنروں نے آ کے دلائل دینے تھے پھر معلوم کیا گیا وہ بھی نہیں آئے لاہور سے ملزم بھی نہیں آئے ان کے وکیل بیرستر سلمان سفتر بھی نہیں آئے اور خان صاحب تفتیشی کے لیے بھی پیش نہیں ہوئے تفتیش کے لیے بھی پیش نہیں ہوئے تو اس کے بعد چیف جسس آمر فاروق نے کہا کہ پھر ہم ایسے کرتے ہیں کہ اکیس تاری جو ہے دے دیتے ہیں تو بغیر خان صاحب کی پیشی کے ان کی زمانت قبل از درفتاری کی جو درخواست ہے اس کو کوئی خارج نہیں کیا گیا اس کو برقرار رکھا گیا اور اکیس تاریخ تک کا ٹائم دے دیا تاریخ ڈال گئی جس کو نائم ہیدرز پنجوٹا جو ایڈوکیٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ ایک زمانت ہوگی اب اکیس تاریخ تک اس کیس میں عمران خان کی تو یہ اسلام آئی کورٹ کی صورتحال ہیں چیف جسل آمر فاروق کی عدالت سے آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسل آمر فاروق نے ابھی کچھ دن پہلے ڈیریکشن دی عمران خان کو کہ وہ توشہ خانہ کیس میں تیرہ مارچ کو پیش ہو جائیں تیرہ مارچ کو توشہ خانہ کیس میں پیش ہو جائیں جس پہ اب جو آج نو تاریخ تھی آج بھی عمران خان نہیں آئے اور توشہ خانہ کیس میں بھی عمران خان نہیں پیش ہو رہے تھے اس میں بھی چھے دن کا ٹائم ان کو دے دیا گیا آج بھی عمران خان پیش نہیں ہوئے آج بھی جو ہے ان کو تیرہ دن کا دو ہفتے کا ٹائم دے دیا گیا وکیل بھی نہیں آئے تو یہ بہت بڑا ایک ایک ایکسٹر آرڈنری قسم کا رلیف ہے جو ایک دشتگردی کے مقدمے میں میں آپ کو یاد دانی کرا دوں کہ یہ دشتگردی کا مقدمہ تھا جس میں عمران خان زبانت قبل گرفتاری کے لیے ہائی کورٹ آئے تھے اس مقدمے میں ملزم بھی غیر آزر اس کا وکیل بھی غیر آزر اور اس کو چیف جسٹس آمر فاروق نے دس دن کا مزید ٹائم دے دیا ہے جا بابا ایشکر مطیولہ جان ایم جی ٹی وی سے اتنے اجازت دیجئے اللہ حافظ